نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا ین دیوگھر کوشاگار سے عوید نکاسی کے معاملے میں لالو پرساد یادب کی سزا کو لے کر سسپنس ابھی جاری ہے کوٹ میں سزا کے بندوں پر سنوائی آج پوری ہو گئی لیکن جن سولہ لوگوں کو دوشی قرار دیا گیا ہے ان میں سے ابھی چھے لوگ ہیں جن کی سزا کے بندوں پر سنوائی باقی ہے جب سب ہی کی سنوائی پوری ہو جائے گی تب ہی دوشیوں کو سزا سنائی جائے گی لالو کے سزا کے بندوں پر سنوائی پوری ایک گھارہ کا ہونا تھا اس میں آج پانچ آدمی کا ابھیوک لوگوں کا ہوا پانچوں کا اس میں سرپزم لالو جی مہد پرساد کلچن سنگھ اور آرکے رانا پانچ آدمی کا اب لالو کی سزا کا کاؤنڈاؤن شروع دیوگھر کوشاگار سے عوید نکاسی کے ماملے میں دوشیوں کی سزا کا انتظار ایک دن کے لیے اور بڑھ گیا ہے شکروعار کو کوٹ میں الفا بے ٹیل سے لے کر ایس سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ان کی سزا کے بندوں پر سنوائی ہوئی لالو پرساد یادو کے سزا کے بندوں پر سنوائی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے ہوئی سرکشہ کارنوں سے لالو پرساد یادو کو کوٹ روم میں نہیں لائیا گیا باقی سبھی آروپی سی بی آئی کی وشیس عدالت میں موجود رہے آج کل پانچ آروپیوں کے سزا کے بندوں پر سنوائی ہوئی سولہ میں سے دس آروپیوں کے سزا کے بندوں پر سنوائی پوری دیوگھر کوشاگار سے عوید نکاسی کے ماملے میں کوٹ نے 23 دسمبر 2017 کو لالو سمیت 16 لوگوں کو دوشی قرار دیا تھا اس کے بعد سارے آروپی رانچی کی ہوتوار جیل میں بند ہیں باقی بچے 6 آروپیوں کی سزا کی بندوں پر سنوائی پوری ہو جانے کے بعد جج ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے دوشیوں کو سزا سنائیں گے دیوگھر کوشاگار سے عوید نکاسی کے ماملے میں جو 16 لوگ دوشی قرار دیے گئے ہیں ان میں لالو پرساد یادو کی سزا کو لے کر لوگوں میں زیادہ اُس سکتا ہے آر جیڈی کے نیتا اور کارکرتا راچی میں ٹیرہ ڈالے ہوئے ہیں کوٹ پریسر ہو یا ہوتوار کا علاقہ لالو سمرتکوں سے اٹا ہوا ہے لیکن جیسے جیسے سزا میں دیری ہو رہی ہے لالو پرساد کے سمرتکوں کی دھڑکنیں تیج ہو رہی ہیں راچی سے منیس مہتا سنی شارت کمار چندن کے ساتھ مطل زی میڈیا یہ لگاتار تیسرا دن ہے جب لالو سمرتکوں کو مایوسی ہاتھ لگی آر جیڈی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو امید تھی کہ فیصلہ آ جائے گا یہی کارن تھا کہ ہوتوار جیل سے باہر ہوتوار جیل سے لے کر کوٹ تک سوبہ سے ہی گہما گہمی دیکھی جاری تھی جیل کے باہر سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے تھے لیکن سرکشا کا مدنظر ویڈیو کانفرنسنگ سے ستنوائی ہوئی لالو سمرتکوں کو امید تھی کہ لالو کو آج سزا سنا دی جائے گی اور تین سال سے کم سزا ہونے کے بعد لالو کل پٹنا کی بیٹھک میں بھاگ لیں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکا لالو کو ایک اور رات جیل میں گزارنی پڑے گی جیل میں لالو کی لگاتار چودہ ہمی راز آر جیڈی نیتاؤں کارے کرتاؤں کی تھمی ستاں سے اوہ پوک اس ستی میں آر جیڈی کے نیتا سپریمو جیل میں ہے باہر سمرتکوں کی ستاں سے تھمی ہوئی لگاتار چودہ دن سے آر جیڈی کے نیتا رانچی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں صبح کی شروعات ہوتوار سے ہوتی ہے جہاں روز آر جیڈی نیتاؤں اور کارے کرتاؤں کا جماوڑا لگتا ہے تین جنوری کو سزا کے بندوں پر سنوائی ہو نیتی لیکن وکیل کی موت کے کارن سنوائی نہیں ہوئی چار جنوری کو بھی لالو سمرتکوں کو نیراشہ ہاتھ لگی پاچ جنوری کو لالو کے سزا سے بندوں پر سنوائی تو پوری ہو گئی لیکن سزا کا اعلان نہیں ہوا جیسے جیسے سزا میں دیری ہو رہی ہے ویسے ویسے آر جیڈی سمرتکوں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں پارٹی کے نیتاؤں کو بھروسہ تھا کہ آج لالو پرساد یادب کو سزا سنا دی جائیں اور وہ کل پٹنا میں پارٹی کے بیٹھک میں شامل ہو جائیں کروڑوں لوگوں کی دعا سری لالو پرساد یادب جی کے ساتھ ہے Almighty God بھگوان کا بھی آسرباد ہے پراپ اور کوٹ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے لالو پرساد یادب جی کو نیائے ملے گا اور کل چھے تاریخوں جو راشی جنتا دل کی اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے ہمارے راشی ادھیکس سری لالو پرساد یادب اس بیٹھک کی شرکت کریں گے رام چندر پوروے کی طرح پارٹی کے دوسرے نیتا بھی رانچی میں ڈیرہ ڈال کر یہ امید پال بیٹھے رہے کہ ان کے سپریم ہو جیل سے باہر آ جائیں لیکن ایسا ہو نہ سکتا اونچ نیچ کا بھید نہ ہو بے رہے مل جل بھائی بھائی چلو بس آئے نیا نگر یہ بیچار دھارہ کے ساتھ جو جلے چلے گا ان کو کٹھنائیاں آئے گی نگاہیں کوٹ پر کوٹ کب اور کیا فیصلہ سناتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا منیش مہتا سننی شارد اور کمار لالو جیل میں ہے لیکن باہر سیاست گرم ہے سیاست گروبار کو جیل میں جج اور لالو کے بیچ ہوئی باتچیت کو لے کر ہو رہی ہے جس میں جج کے پاس فون آنے کی بات سامنے آئی تھی RJD نے اسے سادش بتایا ہے جبکہ BJP اور JD انہیں لالو اور فیملی پر اس ماملے کو لے کر نشانہ سادھا ہے جن گروبار جگہ راچی سی بی آئی کی وشیش ادالت دیوگھر کوشہ گار سے عوید نکاسی ماملے میں دوشی لالو پرساد یادو گروبار کوٹ کورٹ میں پیش ہوئے تو جج شرپال سنگھ اور لالو کے بیچ بات چیت ہوئی اس بات چیت کے دوران لالو نے کہا سر آپ تھنڈے دماغ سے سوچئے گا تو سب ٹھیک رہے گا اس کے جواب میں جج شرپال سنگھ نے کہا کہ میں کسی کی نہیں سنتا آپ کے شب چنتکوں کے فون بہت دور دور سے آتے ہیں کوٹ فیصلہ سفارش پر نہیں دیتا کوٹ ستھوں کے آدھار پر اپنا فیصلہ سناتا ہے لیکن اس کے بعد جج کے پاس فون کر پیروی کرنا گمبھیر ماملہ ہے حالانکہ آر جی ڈی کے نیتا اسے ویرودھیوں کی ساجش بتا رہے ہیں ہم نے بھی اکبار میں پڑھا جج صاحب نے بھی کچھ کہا لیکن جو جنکاری ان کو ہے جب تک وہ جنکاری بانٹیں گے نہیں تب تک عام لوگوں کو کیا جنکاری کون لوگ تھے کون فون کیا کیوں کیا جنکاری تو نہیں جن لوگوں نے فون کیا ان کے خلاف جو ہے ماملہ درج ہونا چاہیئے تھا کیونکہ اب نیادیس کو کوئی فون کر کے ان کے حیصلے کو انفلوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو بھاری اپراد ہے بڑا بھاری سندیج ہے اور اس میں سندیج کی گنجائیس ہے کہ یہ بیجے پیو والے بڑا سری اندرکاری ہیں وہ ضرور دی دھرو دھرو جج ساحب کے خیجھانے کے لیے ناراض کرنے کے لیے فون کیے ہوں گے ادھر بیجے پی نیتاؤں نے جج کو فون کرنے کے ماملے پر آر جی ڈی پر نشانہ سادھا ہے نیائے پالی کا نسبک چھوہو سے پھنی کام ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے کوئی بیکتی رہے منے لالو پرساد ہو یا کوئی ہو کرم کا پھل تو بھوگنا پڑے گا جس طرح سے نیائے لے کا مجاک اوڑاتے ہیں کبھی بشوا سویکت کرنے کا سپت کھاتے ہیں اور کبھی اس کو جاتی ہے رنگ دے کر کے اس پوری سسٹم پر کوئی مجاک بنانے کا پریاس کرتے ہیں ان کی کرنی کتھنی کہیں سے بھی ایک نہیں ہے جج فیصلہ گواہوں کے بیان اور سبوتوں کے آدھار پر سناتے ہیں اس لیے ماملا کتنا بھی ہائی پروفائل کیوں نہ ہو پون کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آمیت کے ساتھ آشوتوش چندرہ زی میڈیا پٹنا جی ڈیو کے پردھان مہستجیو کے اسی تیاغی نے کہا ہے کہ کوٹ میں لالو یادہو اور جج کے بیچ کی باتچیت ساروجینک ہونی چاہیے جس سے یہ ساف ہو سکے کہ کن کن لوگوں نے فیصلے کو پرہاویت کرنے کی کوشش کی کہ اسی تیاغی نے کہا کہ سوطنت رنیائے ویوستہ میں دخل اندازی اپرات ہے یہ عدالت کی اومان نہ کبھی حصہ ہے کہ اگر کسی ماملے میں نیادیز مہدے کو دواب ڈالنے کا پر بھاویت کرنے کا بہر سے پریاض کیا یادتا ہے یہ سنگے اپرات ہے اب جب یہ سب ماملے سارنیک ہو چکے ہیں جج سوکار کر چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے ماملے سارنیک ہو اور سممندت جو شفارش کرتا ہیں دواب ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے برود بھی مقدمہ دل جائے چھل جنوری کو پٹنا میں آر جڈی کی بیٹھک ہوگی آر جڈی کی بیٹھک اس لیے بھی اہم مانی جاری ہے کیونکہ اس میں پارٹی اور سنگٹن کے تمام بڑے چہرے شامل ہونے والے ہیں بیٹھک میں پارٹی کے سانسدوں و ودھائکوں اور پارشدوں سمیت سب ہی زلہ دھکشوں کے بھی شامل ہونے کی امید ہے لالو کی جہر حاضری میں بیٹھک کا جمعہ تیجسوی یاد اور سنبھال سکتے ہیں اب سوال یہی ہے کہ لالو کی انپسٹھتی میں ہو رہی آر جڈی کی بیٹھک میں آگے کی رننیت پر کیا چرچہ ہوگی اور نتیجہ کیا نکلے گا کیونکہ ایسے کعیاس لگ رہے ہیں کہ لالو کے جیل میں ہونے کی وجہ سے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ یا بغاوت کی لہر تیز ہو سکتی ہے ایسے میں پارٹی اور پریوار کے ستامنے چناؤتی کافی بڑی ہے آر جڈی کے راشتری پروکتہ منو جھا نے بیہار کے سواسطے منتری منگل پانڈے کو چناؤتی دی ہے منو جھا نے کہا ہے کہ منگل پانڈے چناؤ کے لیے سیٹ چنے وہ ان کی چنی ہوئی سیٹ سے چناؤ لڑنے کو تیار ہیں آپ کو بتا دے کہ منگل پانڈے نے کہا تھا کہ منو جھا راجے سبھا میں جانے کے لیے لالو کا گنگان کر رہی ہیں منگل پانڈے جی نے کہا اس میں ایک اور بات جو انہوں نے کہا کہ لوگ راجے سبھا کے لیے کر رہے ہیں چاہے میرا ذکر ہو یا بھا رگون سبھا ہو یا شیوانن جی کا اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی سارے لوگوں کی رہنیت سنسد کی دہلیس یا بیدھائی کا پہ جا کر کے سزدے نہیں کرتی ہے اور پھر بھی اگر ان کا دل کرے تو میں ان سے یہ بھی اگرہ کروں گا کہ آپ بیہار کی کوئی بھی سیٹ شن لو لوگ سوہ یا بیدھان سوہ کی اپنی سویدان اُسار میں مولتا بینہ کسی لپیٹ کے کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کڑاؤں گا بیہار کرکٹ کو لے کر سپریم کورٹ کے آئے فیصلے کے بعد نیا ویواد سامنے آ گیا ہے بیہار کی بی سی سی آئی زمانیتہ پرابط سنسدہ بی سی اے کے ادھاکش پت کو لے کر گوپال وہرا اور عبدالباری صدقی نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے جس کے بعد بیہار میں کرکٹ کی رہ فیلحال آسان نہیں دکھ رہی بیہار کے کرکٹ پر لگا ایک اور گرہن بی سی اے ادھاکش پت پر دو لوگوں نے ٹھوکا دعویٰ ادھر میں لٹک سکتا ہے کھلاریوں کا بھاوشش گروہار کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کھلاری پھولے نہیں سما رہے تھے کیونکہ سترہ سال بعد بیہار کی ٹیم کو رنجی ٹروفی میں کھیلنے کی اجازت ملی تھی لیکن اسی بیچ بی سی سی آئی سے مانیتہ پرابط سنسدہ بی سی اے کے ادھاکش پت کو لے کر دعویداری کی جنگ شروع ہو گئی ایسا ہے کہ جو لوگ یا تو کسی منتری ہوں کسی دوسرے ایسوسییشن کے پرادکاری ہوں اور یا ستر ورس سے زیادہ کا عمر جس کی ہو ستر ورس کے عمر پوری کلی ہو ویسے لوگ جو ہے سو پد پر نہیں رہیں گے دراصل 18 جولائی 2016 کو سپریم کوٹ نے لوڑھا کمیٹی کی سفارشوں کو سفکار کر لیا تھا جس کے مطابق ادھاکش پت کا دعویدار وہی ہو سکتا ہے جو ایک ساتھ دو جگہوں پر لاب کے پت پر نہ ہو منتری رہتے کوئی کھیل سنگٹھن کا ادھاکش نہیں بن سکتا کوئی سانسدھ ویدھایک ادھاکش پت پر دعویدار نہیں کر سکتا لاب کے پت پر بنا شخص ادھاکش نہیں بن سکتا کسی دوسرے سنگٹھن کا صدر سے ادھاکش نہیں بن سکتا ستر سال سے زیادہ عمر کا شخص ادھاکش نہیں بن سکتا لوڑھا کمیٹی کی سفارشوں کے مطابق عبدالباری صدقی کے دعوے میں دم نظر نہیں آ رہا لیکن اس ماملے میں عبدالباری صدقی اپنا الگ ترک دے رہے ہیں یا ہم استفاہ دے رہے ہیں ہمارے جگہ پر جو ہے کسی دوسرے آدمی کو چون لیا جائے تو اس کا بھی جب ہم استفاہ دیں گے تو وہ استفاہ جو ہے ایچکیوٹی کمیٹی میں اے جی ایم میں رکھا جائے گا وہ اس کو شکرت کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلا عدیق کے چوننے کے لیے جو ہے وہ پرکریہ کی جائے گا بی سی جائے کی اوفیشیل ویب سائٹ پر گوپال وہرا کو ہی بی سی اے کا ادھیکش بتایا گیا ہے ایسے میں عبدالباری صدقی نے دعوہ ٹھوک کر بی سی اے کے ویواد کو اور بڑھا دیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کھیل اور کھیلاریوں کے ہٹ میں اس ویواد کا سمادھان کتنی جلدی ہوتا ہے آشتوش چندرہ زی میڈیا پٹنا اور بات سی اے کی ویقاس سمیقشہ یاترہ کی ویقاس سمیقشہ یاترہ کے تیسرے چرن کے دوسرے دن سی اے نتیش کمار کا کافلہ سپاول پہنچا یہاں سی اے نے کئی ویقاس کاریوں کی سمیقشہ کی اس دوران انہوں نے کوسی تراصدی کو یاد کرتے ہوئے سات نشچہ یوجنا کے ذریعے ویقاس کی رفتار کو تیز کرنے کا وعدہ کیا کڑاکے کی تھند اور کوہری کے باوجود سی اے نتیش کمار ویقاس سمیقشہ یاترہ کے تیسرے چرن کے دوسرے دن سپاول پہنچ گئے یہاں ان کا زوردار سواگت ہوا ویقاس کاریوں کے سمیقشہ کے بعد جنتہ سے روبرو ہوتے ہوئے سی اے نتیش کمار کہ اگر سات نشچہ یوجنا کے پورا ہوتے ہی لوگوں کی آدھی بیماریاں دور ہو جائیں گی چار سال کے اندر ہر گھر میں نل کا جل ہر گھر تک پکی گلی اور نالی کا نرمان یہ ہمارے سات نشچے کے انترگت پورا کیا جائے گی ہر گھر میں سوچالے کا نرمان یہ تو ایک راستی یوجنا بھی ہے اور راج میں ہم لوہیا سوچ بیہار ابھیان کے انترگت اور زیادہ دھن راسی لگا کر سہری چھتر میں یہ کام کر رہے ہیں سپاول میں کڑاکے کے سردی کے باوجود کافی سنچہ میں لوگ سی اے م کو سننے پہنچے تھے جہاں کوشی تراثتی کو یاد کرتے ہوئے سی اے م نے کہا کہ یہاں پہلے فیس کا کام پورا ہو چکا ہے فیس کا کام سات نشچے یوجنا کے ذریعے چار سال میں پورا ہو جائے گا ہر ویکتی کو پینے کا سوچ جل اپ لپ ہو جائے اور پھولے میں سوچ سے مکتی مل جائے تو آج جتنے پرکار کی بیماری ہوتی ہے نبے پرکسپ بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا سوپول میں سی اے م نے سرکاری نوکلیوں میں مہلاؤں کو 35 فیس دی آر اکشن کی بھی بات کہی سی اے م کی سمیقشہ یاترہ کا تیسرا چرن چھ جنوری کو پورا ہو جائے گا سوپول سے شیل اینڈر کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا سوپول میں سی اے م نتیش کا نیوجت شکشکوں نے ویروت کیا شکشکوں نے سی اے م نتیش کمار کو کالے جھنڈے دکھائے ویقاس سمیقشہ یاترہ کے تیسرے چرن کے تیسرے دن دوپول پہنچے کے مکش منترے نتیش پٹہ میں کرشی سمنوے کرمیوں نے کرشی منتری کے آواز کا گھیراف کیا اور جمکر نارے بازی کی کرشی سمنوے کرمیوں کا کہنا ہے کہ وہ چار سال سے لگاتار کام میں جوٹے تھے لیکن بینا کسی سوچنا کے اس پر بھی کرمچاریوں کو نکال دیا گیا اس کی وجہ سے اس پر بھی کرمچاری سڑک پر آ گئے ہیں وہ بھی کہا کہ اس پر رشانی کو لے کر انہوں نے کرشی منتری سے باتشید بھی کی تھی لیکن منتری جی نے ایک نہیں سنی کرشی سمنوے کرمیوں نے چیتاونی دی ہے کہ اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہ آت میں راہ کر لے کر کے اور ہم لوگا اپنا کرشی سمنوے کے پس پر کام کر رہے تھے کل کے ڈیٹ میں ڈیریکٹر اگریکلچر کے دوارہ ہم لوگوں کو ہٹایا گیا ہے پرچیت کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو لیا گیا ہے جو ایک دن بھی کرشی سمنوے کے پس پر کارد نہیں کیا گیا ہے پٹنا میں اوید دوا فیکٹری کا بھانڈا پھوڑ ہوا ہے پلوس میں تیس لاکھ سے اتھک کے دوائیاں ضبط کی ہیں ساتھ ہی درجنوں دوائیوں کے ریپر بھی برامت کیے گئے ہیں تو اوید طریقے سے دوا فیکٹری پٹنا میں چل رہی تھی جہاں پر کارروائی کی گئی چھاپا مارا گیا تیس لاکھ سے زیادہ کی دوائیاں ضبط ہوئی ہیں اور درجنوں ایسی دوائیاں ہیں جن کے ریپر یہاں سے برامت کیے گئے ہیں سواستو بھاگ نے گوپال گنج میں ہوئے گربھاشک ہٹالے کے پیڑتوں اور ان کا آپریشن کرنے والے نرسنگ ہوم کو سارواجنک کر دیا ہے اخبار میں اشتہار کے ذریعے نام سارواجنک ہونے کے بعد نرسنگ ہوم سنچالکوں میں ہڑکم پہ مچ گیا گوپال گنج کے سویل سرجن کے ڈاکٹر اشوک کمار چودری کے مطابق اخبار کے ذریعے ایک سو ترپن پیڑت محلاؤں کا نام پرکاشت کیا گیا جس کے بعد انہیں پچاس ہزار روطہ کا سرکاری معاوضہ ملنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے محلاؤں کی یہ راستی نرسنگ ہوم سنچالکوں سے وصول کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ اپریل دوہزار سولہ میں گوپال گنج میں علاج نام پر کئی محلاؤں کے گربہاشن نکال لیے گئے تھے اور جن کے گربہاشن نکال لیے گئے تھے ان محلاؤں کی عمر 25 سال سے 35 سال کے بیچ تھی یہ سب ملا جلا کہ سب بھرجی کیس کیا گیا ہے جو بھی عمر 500 کیا گیا ہے سب بہت اچھے سکتے ہیں اور کسی مریض نے کوئی无قان نہیں کیا ہے سبسے بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دکت ہے وہ مریض کبھیںulu کمپلین نہیں کیا ہے کوہین کسی بھی تمہیں اور جتنے مریض آپ جات پائے گئے سب کو ا попытقons صحیح کوائے گئے کسی مریض نے کوئی کمپلین نہیں کیا ہے اور ہم لوگ جو ہی اپرشن کی ہے سب اچھا سکی ہے بیہار میں تھنڈ دھیرے دھیرے پرچند روپ اختیار کرنے لگی ہے سردی کے ستم سے لوگ اپنے گھروں کے بھی تر دوبگنے کو مجبور ہیں تھنڈ کا عالم ایسا ہے کہ زیادہ تر زلوں کی سڑکوں اور بازاروں میں سنناٹا پسرا ہے نئے سال کے ساتھ ہی بیہار کی سردی بھی اپنے پورے شباب پر آتی دکھ رہی ہے پردیش کے تمام علاقوں میں کوہرے کا کوہرام اور سردی کا ستم جاری ہے راجزانی پٹنا میں کوہرے نے کوہرام مچا رکھا ہے کوہرے کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کو اس تنجات ملنے کی امید نہیں دکھائی دے رہی پٹنا میں کراکے کی تھند ہے ویزیولیٹی کی بات کر لی جائے تو ویزیولیٹی جو ہے وہ کافی کم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پٹنا کے سرکوں پر کس طرح سے دھوند جو ہے وہ دکھنے کو مل رہا ہے کوہاسا جو ہے وہ پورے ایک طرح سے کہا جائے سہر کو اپنے آگوز ملے رکھا ہے جو ورہن چھالک ہیں انہیں کافیٹ کٹھنائیاں ہو رہی ہیں اس دھوند میں اس کوہرے میں پورا سپول کوہرے کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے کوہرے اور سردھاواوں کی وجہ سے اہلے سبح سڑکوں پر اتکا دکھا لوگ ہی دکھائی دے رہے ہیں سڑکوں پر گاڑیوں کی آوازہی بھی کم ہے تھنڈ کی مار کی وجہ سے انسان تو انسان جانور بھی پریشان ہے لوگ گھروں میں دکھے ہوئے ہیں سرکار کی طرف سے بھی تھنڈ کو لے کر ایڈوائیجری جاری کی جا رہی ہے کہ کیسے رہیں تھنڈ کے موسم میں کس طرح سے رہیں اور اگر گھر سے نکلتے ہیں تو کیسے کپڑے پہن کے نکلیں اگر ہم بات کریں کھیتی کی تو کھیتی پر بھی اثر پڑ رہا ہے تھنڈ سے گہوں کو تو فائدہ ہے لیکن تھنڈ کے دوران جو پالا گر رہا ہے اس سے آلو کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے ساسارام میں بھی گھنے کوہرے اور تھنڈ کی وجہ سے جنزیون اصفیت ہے لوگ لکڑی جلا کا تھنڈ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جلا پرشاسن کی طرف سے علاو کی بیوستہ نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے بیرو ڈپورٹ زی میڈیا اور اب بات بدلت بیہار کی پشم چمپارن کے پشمی نوٹن پنچائت کا وارڈ نمبر آٹھ کے واسیوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو دیش کے لیے مثال بن گیا ہے آخر لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے وہ اس رپورٹ میں دیکھئے سوکش بھارت اویان کے تحت شوچالے بنانے کے لیے سرکار پرتی شوچالے بارہ ہزار روپے دیتی ہے لیکن پشمی نوٹن پنچائت کے وارڈ نمبر آٹھ کے لوگوں نے اس کے لیے سرکار سے ملنے والی مدد لینے سے انکار کر دیا لوگوں نے خود پیسے کھرش کر شوچالے کا نرمان کر آیا لوگوں نے کسی دباؤ یا لوف میں یہ فیصلہ نہیں لیا اس کے پیچھے ان کا ترک ہے کہ یہ شوچالے بنوانے میں سکشم ہے ان لوگوں نے ڈی ایم سے اپیل کی تھی کہ وہ خود شوچالے بنائیں گے اور اس مد میں جو راشی آئی ہے اسے دوسرے وکاس کاریوں میں لگایا جائے جب پشمی نوٹن پر وارڈ آٹھ پوری کھلے میں شوٹ سے مخت ہو گیا تو ادھکاری گرامنوں کو سممانت کرنے خود گاؤں پہنچے جہاں کی بینہ سرکاری راسی کا لاب لیے ہوئے اور لوگوں نے اسے عزت سے جوڑ کر دیکھا اور کہا کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو شوچالے بھی بنائیں گے یہ بدلتے بحار کی تصویر ہے جو دیش کے لیے مثال بن گئی ہے دھنانجے دیویدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیتیا جیان کی بھومی بودھ گیا کہ بودھ دھرمگرو دلائی لاما کا تین دوسیہ دھرمچکر پرورتن پرورتن کا آگاز ہو گیا ہے بودھ گیا کہ کالچکر میدان میں دلائی لاما کی اگوائی بے وشیش شیکشن شروع ہوا یو آج سے ساتھ جنوری تک چلے گا اس میں دھرمچکر پرورتن چکر کے چار آریا کے سمبند میں دلائی لاما کی دورا شکشن دی جا رہی ہے سب آج وجہ کالچکر میدان میں دلائی لاما نے وشیش شانتی کے پرورتن کے ساتھ پوڑا کا شبارم کیا دلائی لاما کے پرورتن کو لے کر پوڑا کے دوران بودھ گیا میں سرکشہ کے پفتہ انتظام کی اس طریقے سے بھگوان بودھ نے یہاں پہ گیان پراکت کیا اور پھر وہاں یہاں سے جا کے اپنا دھرم کا پرچار پرشار کیا جس کی بجائے سے آج ہمیں یہ دھم توبارے سے سننے کو مللا ہے جولینیچ جی کے ماتیم سے اسی پوڑتر جمی پہ جہاں پہ بھگوان بودھ نے گیان پراکت کیا تھا چلیے بیحار کی کچھ اور بڑی خبروں پر فٹا فٹ انداز میں نظر ڈال لیتے ہیں روحتاز کے تلوٹھو انچل کے انچلہ جکاری اکھیلیش کمار دوارہ مہلان کو ساتھ گالی گلوج کا معاملہ طول پکڑ چکا ہے مالے کارے کرتاؤں نے سیو کے خراب تلوٹھو بازار میں پدرشن کیا اور تھانا چوک پر سیو اکھیلیش کمار کا پتلا پکا بگہ میں بھاگپا مالے کارے کرتاؤں نے ہنگامہ کیا مہاراشتو کے بھیموں دھیمہ کورے گاؤں میں حملے کے ویرودھ میں نیشنل ہائی گا 26 بھی پر ہنگامہ کیا بھاگپا کارے کرتاؤں نے راجبیاپی ویرودھ دیوست کے روٹ میں گورکپور بیتیا مکھمار کو ناربازی کرتے ہوئے پدرشن کیا اور انگاباد مفصل تھانک شیط کے اینچے دو پر بھیڑیا کے پاس گنے کوہرے کے چلتے بھیشن حادثہ ہو گیا پٹنا کے نیجی ہٹل کے میں پریکٹس کر رہی موڈل کے ساتھ فوٹو کھیچوانے کو لے کر جم کر مارپیٹ ہوئی ایونٹ کمپنی کے فاؤنڈر اور موڈل مارپیٹ کی پوری گھٹنا گانی مدان تھانے میں لکھت میں دے دی گئی ہے شکایت کے بعد پولس پورے ماملے کی جانچ کر رہی پٹنا پرمندلی آیوکت کاریالے میں آیوکت آنند کشور نے شہر کے سڑکوں کے ویکل پک کا ویوستہ نئی سڑکوں کے نرمان اور سڑکوں کے چوڑی کرن کے سمبند میں مہتوکون بیٹھکی اس بیٹھک میں زلادھکاری کمار روی نگر نگم آیوکت پولس ادھک شک یادہ یاد سمیت کا ادھکاری موجود ہے بیگل سرہ میں شراب بندی کے باوجود شراب کا وید کاروبار جاری ہے اسی دوران میرپورتھانا پولس میں گشت کے دوران پکپ بولیرو سمیت 145 کارٹن ودیشی شراب زبط کی مگر سنکرانتی میں نو دن کا سمیہ رہ گیا ہے اسی کو لے کر بازار سجنے لگے ہیں سیوان میں بھی بازار میں تلکٹ کی سونڈی سونڈی مہت بہنسوک کی جا سکتی ہے کہیں چاول اور چیورہ سمیت میٹھے کی بکری ہو رہی ہے تو کہیں تلکٹ بن رہا ہے سبھی چوکچو راہے پر تلکٹ کی خوشبو پھیلنے لگی خبروں کے ساتھ اس بلٹن میں